شیر افضل مروت صاحب کیا کہنا چاہیں گے کیا امیدیں وابستہ ہیں پوری قوم کی نظرے پی ٹی آئی کارکنان کی نظرے سلطاپ بگلا پر ہیں کیا خوش خبری ہے آج کے لیے خوش خبری تو دیکھیں با دیو نظر میں تو یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی ابزرب کر دیا ہے اور قانون بھی یہی ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں سنٹین سسپنڈ ہونی چاہیے لیکن جو فکر کی بات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو جن کیسز میں خان صاحب کی زمانے کے خارج ہوئی ہے لازمان جو ہیں پنجاب پولیس جو ہیں اور گورنمنٹ نے متبادل انتظامات کیوں ہوں گے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا ہونے کے بعد دوبارہ گریفتار کریں گے اٹک میں ہی کریں گے اور شاید اٹک سے یہاں پہ لائے بھی نہیں میں اپنی تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں تو ہم پھر اس وقت دیکھیں گے کہ وہ کس کس میں گریفتار کرتے ہیں لیکن ساتھ میں آج سپریم کورٹ میں ہمارا کیس لگا ہوئی جس میں ہم نے کہا ہے کہ ان کی کسی بھی کیس میں گریفتاری نہ ہو اگر ہمیں سپریم کورٹ سے ریلیف مل جاتی ہے تو اگر وہ گریفتار کر چکے بھی ہو رہائی کے بعد تو تب وہ انڈو ہو جائے گی اور خان صاحب رہا ہو جائیں گے لیکن اگر سپریم کورٹ ہمیں یہ ریلیف دیتی ہے بشر تک آج وفت بھی الیکشن کمیشن آفیس جا رہا ہے مشاورت کے لیے انتخابات سے متعلق کیا لگ رہا ہے نوے دن کے اندر انتخابات ہو سکیں گے مشاورت کامیابی سے تقبیل پائے گی نوے دن کے اندر تو مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ابھی جو ڈی لیمیٹیشن کا سلسلہ شروع ہوئے ہیں یہ میٹر جنوری کے انڈ یا فروری کے دو آفتوں کے اندر جو ہیں الیکشن جو ہیں میری دا تھی رائیے ہیں کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کریں گے آپ لوگ لیکن پروٹیسٹ کچھ چیزیں جو ہیں اگر جینورنلی جسٹیفیابل ہیں تو پھر اس پر تو پروٹیسٹ نہیں بنتی ہیں لیکن ہمارا مطالبہ تو یہی ہے کہ نوے دن کے اندر ہونے شاہی ہے اب اگر الیکشن کمیشن جو ہیں وہ کسی قانون کے تحت سٹریچ کر سکتی ہے تو یہ ہم اس وقت دیکھیں گے لیکن ہم نے پیٹیشن جو ہیں دائر کرنی ہے ایک دائر ہو چکی ہے سپریم کورٹ باری سلیٹیشن کی طرف سے کہ نبی دن کے اندر انتخابات ہو جائے لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ وقت جو ہیں اگر الیکشن پہ کوئی ایک ڈیٹ کنسنسل سے مل جاتا ہے تو اس پہ راضی ہونا چاہیے دیکھیں بہت شکریہ